اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریر سے ہوں گے دوستوں کچھ کام کا آج کی مصرفید کے وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور جن دوستوں نے کومنٹ کیوں ہیں ان کے آج میں دوں گے جوابات تو سب سے پہلے ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی میں آرمی میں جاب کرتا ہوں اور میں وہاں سے رٹائر آرمی ہوں تو مجھے یہاں پہ جاب مل جائے گی تو آپ کے لئے یہ کہ اگر آپ پہرین میں آتے ہیں جاب کی یہاں پہ جو سیکیورٹی والے ہیں ان کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے موسٹلی کمپنی ہیں آلموسٹ پاکستان سے ہی جو سیکیورٹی والے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو پولیس ہے وہ بھی جو پاکستانی ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں اور آج کل تو نہیں لے رہے پاکستانیوں کو جو یہاں کے لوکل بہرینی ہیں ان کو ہی رکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو شاپ پہ آگے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا آگے پیچھے کے جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہاں پہ موسٹلی پاکستانیوں کو ہی ہائر کرتے ہیں تو اس کے بعد جی ایک اور بھائی کا کوئیسٹن تھا ان میں کومنٹ تھا کہ جی مجھے بتا دیں ازاد ویزے پیارا ہوں تو وہاں پہ کیا ہرچہ ہے کیا کاسٹ ہے اور کیا چیزیں دیکھیں جی آپ اگر ازاد ویزے پیارے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا ویزے لیا ہے ایک سال والا ہے دو سال والا ہے یہ کتنے آپ کا آیا ہے ہرچہ اس کے اوپر آیا ہے لیکن میں آپ کو گائیڈ کر دوں اگر ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے بہرین تو اس کا ہرچہ آپ لگا لیں اگر وہ کسی روم میں بھی رہتا ہے کسی دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو بیس تنار اس کے صرف مطلب ان کے ساتھ رہنے کے ہو جائیں گے اور پچیس سے تیس تنار جو ہے وہ اس کا مہینے کا کھانے پینے کا خرچ ہے آلماس آپ کا پچاس سے ساٹھ دینار آپ کا یہاں پہ رہنے کا اور کھانے پینے کا خرچہ ہے ایک مہینے کا باقی آپ نے جو موبائل میں ڈالنا ہے پیسہ گھومنا پھرنا ہے اور کہیں جگہ پہ جانا تو وہ ایک ایکسٹرہ الگ سے جو آپ کریں گے جو بھی کام کریں گے تو اس کے الگ سے وہ ہوتے ہیں چارچ تو بیسک آپ کا رہنا کھانا پینا تقریباً پچاس سے ساٹھ دینار ایک مہینے کا آپ کا ہے اور آپ کو جاب مل جاتی ہے آپ ڈونڈ لیتے ہیں جاب تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا پھر آپ کے لئے پچاس آٹھ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتے تو خوفیلی آپ کو اس کا ہو گیا اور اس کے بعد جی ایک بھائی نے کہا کہ جی کون سے موسم میں آنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کون سے منت میں آنا چاہیے تو دیکھیں آج کل تو بہت گرمی ہے اور گرمی میں ظاہر سی بات ہیں جو کام ہوتے ہیں وہ موصلی نہیں ہوتے تو سپٹمبر کے بعد آپ کا آنا یہاں پہ اکتوبر میں آنا بہت اچھا ہے اگر آپ مطلب کہ یہاں پہ تیسرے مہینے میں اگر آ جائیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے جاب بہت زیادہ یہاں پہ اوپن اور ہی ہوتی ہیں نیونیو بزنس آتے ہیں تو اس کے وجہ سے جاب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے مارچ میں موسم بہت بہترین ہوتا ہے بہرین کا تو جون جلائی گس میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری جو ہے آپ کے جو کمنٹ تھے ان کے آنسر میں نے دے دی ہیں تو مزید اگر کسی قسم کی آپ کو ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کا ضرور آنسر دوں گا تو آپ نہ ہیار رکھے کب بہت زیادہ تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو I hope you like my video